انڈیا سکرین سے پوچھیں مولانا تاری جمیر صاحب کے بیٹے کا کچھ دن قبل انتقال ہوا ہے کچھ اس طرح کا دیکھنے میں آیا کہ قبر پکی ہے پھول وغیرہ ڈالے گئے ہیں قبر پر کھڑے ہو کر دعا وغیرہ لوگ اتراز کر رہے ہیں کہ سعودیہ میں صحابہ کی قبروں کو ڈھانے کی حمایت کی تھی ان لوگوں نے اور اب خود یہ کچھ کر رہے ہیں براہ مہرمانی روشن ڈالیے بھئی ان کی باتیں انہی سے پوچھو ہم تو ایک شریح مسئلہ بتاتے ہیں مجھے نہیں پتا قبر پکی بنائی ہے کی نہیں بنائی ہے مجھے اس بارے میں ڈیٹیل معلوم نہیں ہے مسئلہ شریعت کا میں بتا سکتا ہوں جو علماء بتاتے ہیں جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ قبر پکی کرنا جائز نہیں ہے قبروں پر پھول ڈالنا ہمیں جائز نہیں ہے باقی قبر کے قریب کھڑے ہو کر دعا کرنا جائز ہے تو دعا تو اچھی بات ہے اگر کوئی دعا کر رہا ہے میت کے لیے میت سے نہیں بلکہ میت کے لیے دعا کر رہا ہے تو یہ جائز عمل ہے باقی صحابہ کرام کی قبروں کو جو سعودی عرب میں ڈھایا گیا تو ہر پکی خبر کو گرانے کا حکم ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی نے مدینہ میں بھیجا فرمایا کہ جو قبر بھی ایک بال اس سے اچھی نظر آئے پکی خبر نظر آئے ایک بال اس سے اچھی قبر کے بارے میں تو سری روایت ہے کہ اس کو برابر کر دو تو وہی ہے کہ قبروں کو جب پکا بنانے سے بھی حکم دیا تو نحیر المنکر تو یہی ہے کہ ان کو کچھا کیا جائے